ہلو فینڈس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل گائز بی ایس ٹی سی کا اگزام ہو گیا ہے اگزام ہونے کے بعد زنرل او بی سی ای ڈی وی ایس سی ایش ٹی ایم بی سی کی ایکسپیکٹیٹ کٹ آف کیا رہے گی کٹ آگری بائیس سیف اسکور کیا رہے گا پیپر کا لیبل کیسا آیا ہے ساری جانکار اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کلائے کو سیارت جرور کریں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے سبھی بچوں چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کون کر لیجئے جب آپ نوٹیفکیشن بیل کون کریں گے تب ہی میرے نوٹیفکیشن آپ سبھی لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پیپر کا لیول کیسا آیا ہے تو اگر ہم پیپر کے لیول کے بات کریں تو پیپر کا جو لیول تھا وہ ایزی ٹو موڈر 해주 تھا ہمیں کچھ کوشن میں ملے ہیں میں نے کوشن بھی اسٹڈی کیے ہیں کافی اسٹڈی کرنے کے بعد پیپر کا لیول جو ہے میں یہ بہو سکتا ہوں کہ پیپر میں جو کوشن تھے کچھ کوشن آپ کے مطلب کٹھن تھے اور کچھ کوشن آپ کے ایزی بھی تھے اور کچھ کوشن آپ کے نورمل بھی تھے یعنی کہنے کا مطلب ہے بیج کے کوشن تھے تو آپ لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ easy to moderate آپ پیپر کا لیول بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بار پیٹرن دیکھ لیجیے آپ لوگ ایک بار راجستان بیہش ٹی سی پری ڈیلیٹ ایکزام کا پیپر چار بھاگوں میں بھی باجت تھا جس میں کل دو سو بہت بھی کلپی ہے پرسند تھے پرتیک پرسند تین انگر کا تھا جبکہ راجستان بیہش ٹی سی ایکزام دو ہزار بھاگ کسی بھی پرکار کا نیگیٹیو مارکنگ نہیں تھا بیہش ٹی ایکزام کے لیے تین گھنٹے کا سمجھ دیا گیا تھا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں دو سو کوشن پوچھے گئے تھے تو آپ کو دو سو کے دو سو کوشن پورے کے پورے کوشن آپ کو attempt کرنے تھے اس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں تھی تو کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کے نمبر کر جائیں اگر آپ کا ایک کوشن گلت ہوتا ہے تو آپ کے کٹ لیے جائیں نمبر نہیں کٹے جائیں گے تو دیکھیں اس میں پیپر کا جو ٹائم تھا آپ کا تین گھنٹے کا سمجھ دیا گیا تھا اور پیپر آپ کا آف لائن ہوا ہے اور ٹائپ آپ کوشن ایم سکیو ٹائپ آپ کا پیپر ہوا ہے ایم سکیو کوشن پوچھے گئے ہیں اور ایک کوشن آپ کا تین نمبر کا تھا اور ٹوٹل کوشن جو تھے آپ کے دو سو کوشن تھے پیپر آپ کا نمبر جو تھا 600 نمبر کا پیپر تھا یہاں کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب exam pattern کی بات کر لیتے ہیں اس میں دیکھیں کہ guys مانسیam چمتہ سے 50 کوشن پوچھے گئے ہیں 150 نمبر کے راجتان کی سامانے جنکاری سے 50 کوشن پوچھے گئے ہیں 150 نمبر کے سچھڑی اوگتا سے 50 کوشن پوچھے گئے ہیں 150 نمبر کے اور انگریجی کی بات کریں تو انگریجی میں 20 کوشن پوچھے گئے ہیں 60 نمبر کے ہندی یا سنسکرط تیس کوشن پوچھے گئے ہیں نبی نمبر کے ٹھیک ہے دیکھئے دو سو کوشن پوچھے گئے ہیں ٹوٹل چھے سو نمبر کے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگزام ہو جانے کے بعد اس کا ایکسپیکٹڈ کٹاوف کیا رہے گا یہ دیکھ لیجی آپ لوگ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل کی جنرل میل کی تو جنرل میل میں اگر آپ کے تین سو نبی پلس نمبر اگر آ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں وہی اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو فیمیل میں اگر آپ کے تین سو اسی پلس نمبر اگر بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں OVC کی بات کریں تو OVC میں اگر آپ کے تین سو اسی پلس نمبر بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں وہی اگر ہم فیمیل کی بات کریں فیمیل میں اگر آپ کے تین سو ستر پلس نمبر بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو safe سمجھ سکتے ہیں وہی اگر ہم EWS کی بات کریں تو EWS میں اگر آپ کے 355 plus number بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو safe سمجھ سکتے ہیں وہی اگر ہم EWS میں female کی بات کریں تو female کی جو ہے اگر آپ کے 355 plus number بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو safe سمجھ سکتے ہیں وہی اگر SC کی بات کریں تو SC میں male میں اگر آپ کے 360 plus number بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو safe سمجھ سکتے ہیں SC female کی بات کریں تو SC female میں اگر آپ کے 350 plus number بن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سی جی وہ اٹائم کیے ہیں ٹھیک ہے کومنٹ باکس میں جرور بتائے گا اور آپ کا کتنا اسکور بن رہا ہے یہ بھی بتائے گا کومنٹ باکس میں تو چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس ویڈیو کو لائکو سیار جرور کریں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے سب ہی بچے چینل کو سسکرائب پرکے نوٹی ویکیشن بل کو اون کر لیجئے گا آپ لوگ جب آپ نوٹی ویکیشن بل کو اون کر رہے گے تب ہی میرے نوٹی ویکیشن آپ سب لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے گی تو ملتے ہیں نوٹی ویڈیو کے ساتھ جہن جوان